بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اردو بکس بازار کی جانب سے حیدر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج حکمت کے حوالے سے ایک بہت شاندار اور فیمس کتاب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس کتاب کا نام ہے کوک شاستر اور اسے لکھا ہے پندت کوکا رامنے 1920 کا نایاب نسخہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بک کے بارے میں بات کریں گے اس کا شارٹ ریویو کریں گے تو اسی بک کے بارے میں جاننے کے لئے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں اینڈ تک دوستو کتابوں کے اس سلسلے سے جننے کے لئے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے اور اگر کوئی بھی دوست یہ کتابیں جو بھی ہم بکس ریویوز کرتے ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی کتاب حکمت کے حوالے سے یا جرنل بکس کوئی بھی بکس خریدنا چاہتا ہو تو ہمیں رابطہ کر سکتا ہے سکرین پر ہم نے نمبر دے دیا ہے تو چلی دوستو جانتے ہیں آج کی کتاب کے بارے میں کوک شاستر پندت کوکا رام دوستو اصلی مکمل بڑا کوک شاستر کوکا پندت یہ دہاتی پستک بھنڈار چاوری بزار دلی جہاں سے یہ پہلی دفعہ پبلش ہوئی تھی یہ کتاب یہ اس کی فیرست ہے اگر ہم بات کریں اس بک کے پیجز کے حوالے سے تو اس میں اتنا زیادہ نہ ہی اتنا زیادہ اچھے پیجز استعمال کیے گئے ہیں نہ ہی اتنے زیادہ بورے پیجز استعمال کیے گئے ہیں اس میں روٹین میں بک پیپر استعمال کیا گیا ہے جو روٹین کا ہوتا ہے تو یہ کتاب آٹھ سو گیارہ صفحات پر مستمع ہے اس لکھا ہے پندت کوکا رام نے اور اس کے سٹیپ بے سٹیپ مختلف اس سے پبلش ہوتے ہیں یہ ایک مکمل کتاب ہے تو اگر بات کریں اس کی قیمت کی تو بارہ سو روپے اس کی قیمت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی موٹی کتاب ہے یہ آٹھ سو گیارہ صفحات پر مستمع ہے تو دیکھتے ہیں اس بک کے بارے میں فیرست ہے اس کی حصہ اول حصہ اول میں قدیم شاستروں کے اصول بزاری عورت سے نقصانات غیر عورت بری عورت بیوہ کو ہدایات دوسرا باب چار عورتوں کے حالات پدمنی کے اصاف دوسری آپ الفاظ سے انتازہ لگا سکتے ہیں کہ ہندی کی لکھوی بوک ہے جسے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے اردو میں تو اس لئے وہ الفاظ کچھ ہندی کے استعمال کیے جا رہے ہیں یہاں پہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں یہ میں نے ریویو کیا ہوا ہے اس کے فریس کو کلوز کیا ہوا آپ اس کا سکرین شاٹ لے کر پڑھ بھی سکتے ہیں تو یہ ساری اس کے بارے میں اس کا انڈیکس ہے جو حصہ اول کا ہے اور اس کے بعد یہ آگئے ہیں حکمت کے حوالے سے جو حکیم حضرات ہیں وہ اس کی نویت کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں اس کی اہمیت کا اندازہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیسرا باب ہے اولاد کی خواہش مندوں کے لئے صحبت کا وقت اور طریقہ طریق مجات مل بلازے موسم وغیرہ خواہش پیدا کرنے کا سمان یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حکمت کے حوالے سے ساری چیزیں بیان حمل حمل کی ماہیت حاملہ کی سردرد کا علاج کیا وغیرہ دور کرنے کا علاج دور بڑھانے کی عدویات یہ سارا حصہ اول کا اس کا انڈیکس ہے لڑکا پیدا کرنے کی شرطیہ دوائی منتر قرار حمل تنتر قرار حمل خشکہ خرزہ حیج کو جاری کرنے کی لاسانی دوائی یہ ساری ہی آپ جانتے ہیں حکمت کے حوالے سے یہ ساری اس کا فرص اسے کا انڈیکس ہے یہ حصہ دو ماہ آگئے دوستو اس میں مقدمہ ہے تمہید ہے انسانی زندگی کا صحیح مقصد پورے سو سال تک اندرس اور جوان رہنے کے اصول شادی خانہ بادی چار اقسام کے مرد عورتیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا سکنشورڈ لے کے تسلی سے پڑھ بھی سکتے ہیں تو میں تھوڑا بہت اوور ریویو کر رہا ہوں حصہ دو ماہ تھا اس کا اس کا انڈیکس ہے حصہ سوما کے شروع ہو گیا ٹھیک ہے اس ساول کو اکشاستر یہ پیج اس میں پکچرز کا استعمال کیا گیا ہے تصویریں اس میں ہندی بک کا ہے تو اس حوالے سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پکچرز وغیرہ اس کے اندر دی گئی ہیں انہوں نے اور اس میں ایک یہ بات ہے کہ یہ جو بک ہے یہ پرانے سٹائل میں جو خاص سے لکھتے تھے پہلے اس انداز میں لکھی گئی ہے یہ آپ اسے خریدنے سے پہلے اس بات کو جن میں رکھیے گا کہ اس کا جو کچھ حصہ اتدائیہ ہے وہ خاص سے لکھوئی ریٹنگ کے اندر ہے اس کی پرنٹنگ وہ سوالے سی ہے لیکن جو پڑا جا سکتا ہے یہ ریڈبل ہے یعنی کہ یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں سارا اس کا اوور ریویو کر رہا ہوں اس بک کا پیجیز ہیں سارے اس کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چورنہ آزما یہ ساری ہے کوک شاستر اس سے پہلے آپ کو کسی نے اس کا ریویو نہیں کروایا ہوگا یہ سارا ترتیب ہے اس کی اچھا دوستو آگے چل کے یہ حصہ اس کا کچھ حصے ہیں جو کمپیوٹرائز بھی اس کے کمپوز کیے گئے ہیں اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ حصے ہیں آگے چل کے یہ میرے خیال میں حصہ دوم جو ہوگا وہ یہ دیکھیں یہ کمپیوٹرائز آگیا یہ بعد میں جو کیا گیا ہے ساری چیزیں یہ کمپیوٹرائز رائٹنگ میں یہ ہاں سے دیکھے ہو لکھاتا ہوں گی یہ تقریبا یادی کتاب یادی کتاب یہ آگے پھر کمپیوٹرائز شروع ہو جاتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں تو وہ ایک شاصر ہے آٹھ سو گیارہ صفحات پر مستمل ہے یہ کتاب بارہ سور پہ اس کی قیمت ہے اگر کوئی بھی دوست خریدنا چاہتا ہو تو ہم سکرین پر دیئے گا نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے نزریا پاکسن پوسٹ آفیس تین سے چار روز کے اندر یہ کتاب تو آرڈر کرنے کے لئے ہمیں سکرین پر دیئے گے نمبر پر میسج کریں یا وڈس ایپ کریں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کی سی بک کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا میں کوشش کروں گا کہ اس کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو اس کے ساتھ اجازہ دیجئے اللہ آپ کو حامی ناصر جزاک اللہ